اسلام علیکم جی ویلکم ٹو می چینل ویلکم ٹو می این ایدر و لوگ آپ سب کیسی ہو امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج آپ کو بہت بہت زیادہ چوتہ اغسط کا دن مبارک ہو اور آج پاکستان کی سیونٹی سکس برڈے سیلیبریشن ہو رہی ہے تو آج کا دن اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو ہمیشہ خوش عباد رکھے اور ایک ایسا حکمران دے جو پاکستان کی قسمت چینج کر دے اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب خوشحال ہو جائیں اور کسی کا بھی دل نہ کرے پاکستان سے جانے کو کہ جیسے اب سب بہت زیادہ خواہش مند ہے کہ ہم یوں کہ آنا چاہتے ہیں ہمیں طریقہ بتائیں تو ایسا کوئی بھی نہ کہیں میری آج دل سے یہی دعا ہے کہ انہ کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ ہم باہر کے ملک چل جائیں اپنا ملک چھوڑ دیں تو میری دل سے یہی دعا ہے کہ اللہ میہ ایسا حکمران دے دے ہمارے ملک کو کہ ایسی پاکستان کی قسمت بدل جائیں کہ پاکستان میں سب لوگ آئیں جیسے یوکے میں آتی ہیں لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم لندن سیٹی میں رہیں ہم یوکے میں رہیں تو ایسے ہی ہمارے پاکستان کا سیچویشن ہو جائے کہ باہر کے ملک سے لوگ آئیں ہمارے پاکستان میں رہنے کے لیے اور ہم سب پاکستان میں ہی رہنا پسند کریں اور آج کا ویلک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور آج آپ نے یہ ویلک کو سکیپ نہیں کرنا پلیز میری ووچ میرے فل ویڈیو کیونکہ میں نے بڑی محنت سے یہ ویلک بنایا ہے کیونکہ آج بہت زیادہ رشتہ اور یہ دیکھیں کتنی پیاری آتش بازی ہو رہی ہے اور میں جہاں پہ گھری ہوں یہ لندن ہے اور یہ ایک اور یہاں پہ چودہ اگست کو کیسے سیلیبریشن کیا جا رہا ہے اور آپ نے اس سیلیبریشن کو دیکھنے کے لیے آپ کو میرا فل ویڈیو ووچ کرنا ہوگا تو جی یہاں پہ بڑی گہمہ گہمی تھی بڑی آتش بازی ہو رہی تھی اور بہت سے سارے پاکستان یہاں پہ کٹھے ہو گئے تھے اور لندن کا یہی پلیس ہے جہاں پہ سارے پاکستانی مسلمان کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہر دفعہ بڑے جوش و فروش چودہ گرس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اپنے پاکستان کو یہاں پہ کھڑے ہو کہ سارے مسلمان پاکستانی اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم جب پاکستان میں تھے تو پاکستان میں بھی بڑی جشنی ازادی منائی جاتی تھی بڑی خوشیاں اور ایسے ہی سیم لندن میں میں سوچتی تھی جب میں نہیں آئی تھی تو میں سوچتی تھی کہ شاید چودہ گست کو یہاں پہ اتنی اچھی سیلیبریشن نہیں ہوگی لیکن ہر سال پاکستانی مسلمان یہاں پہ کٹھی ہو کے بڑی جوش و فروش سے چودہ گست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں انہوں نے کچھ اور زیادہ دھماکہ کیا جس کی وجہ سے پلیس نے ان کو پکڑ لیا اور یہاں پہ پلیس بھی بہت زیادہ کٹھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ مسلمان پاکستانی سارے بہت آتش بازی کرتے ہیں اور یہاں پہ اس روڈ کو بلوکس کر دیا جاتا ہے اور سب گاڑییں اور سب بسیں کو گزنے کا راستہ نہیں دیا جاتا اور بہت زیادہ لوگوں نے یہاں پہ گرین کپڑے پہنے ہوئے تھے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سب لوگ بڑے پیارے لگ رہے تھے اور ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈہ پکڑا ہوا تھا اور یہاں پہ بہت سے باجے بجائے جا رہے تھے اور بہت سا میوزک تھا اور آگے آگے آپ دیکھئے گا آگے سٹالز بھی بہت زیادہ پیارے لگے ہوئے تھے جہاں پہ پاکستان کے فلیگ بنا ہوئے فلیگ بہت زیادہ بک رہے تھے اور کپس تھے کپ پاکستان کی کپ بہت زیادہ بک رہے تھے اور بہت زیادہ لوگ شاپنگ کر رہے تھے پاکستان کے پر پرچم لگا ہوا تھا مہت سی اشیاء جیسے کپس تھی شرٹس تھی اور لوگ بائے کر رہے تھے اور یہاں پہ دیکھیں کتنی زیادہ روشنی ہے اور کتنی زیادہ خوبصورت اور یہاں پہ لوگ بہت زیادہ محوز بھی بنا رہے تھے اور میں بھی بہت ڈر گئی تھی کہ میں کیونکہ مجھے بہت مرتبہ دھکے پڑ چکے تھے اور ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آنا یہاں پہ بے حد مشکل ہے تو میں نے یہ بڑی مشکل سے ویلوگ بنا ہے اور پلیز آپ میرے ویلوگ کو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا کلکل بھی مطبور دیگا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتنی زیادہ رشنی ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آنا کتنا زیادہ مشکل ہے اور پشچیر کا تو بھی راستہ بھی نہیں مر رہا تھا بڑی مشکل سے ہم یہاں سے گزر رہے تھے اور میں بڑی مشکل سے ویڈیو بنا رہی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک ایسا محول بنا ہوا تھا کہ سارے پاکستانی کھڑے ہو کے ہمیں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہم سب پاکستان میں کھڑے ہیں پاکستان میں کھڑے ہو کے سیلیبریشن کر رہے ہیں تو شکین کرے ہیں بہت دلکھوش ہو رہا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا منظر ہے اور سب پاکستانی مسلمان اپنا یہاں پہ اظہار کرے ہیں اپنی پاکستان سے محبت کا اور ہر مختلف طریقے سے کرے ہیں کوئی پرچم رہ رہا کے اپنی اظہار محبت کرے ہیں اور کوئی بین بازہ بچا رہا ہے اور کوئی گاڑی بھی بیٹھا ہے اس کے اوپر انہوں نے پاکستان کا جھنڈا لگایا ہو گا ہے اور میرے ماشاءاللہ میرے بچے بھی بہت ہوش تھے کہتے تھے محمد جلدی چلیں ہم نے بھی سیلیبریشن کرنی ہے تو یہ دیکھیں آپ نے سٹالز دیکھا کہ یہاں پہ بھی بہت سی چیزیں بکریں تھیں جو سٹال میں فلیکس تھے اور ساتھ میں فلیکس بیچ والد بیچ تھے یہ ساری اشیاء پاکستان سے مگواتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی سب کچھ مل رہا ہے جیسے پاکستان میں ملتا ہے لندن میں بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ چودہ گز کو سیلیبریشن کرنے اور یہ فرس فیسٹیبل ہے جہاں پہ روڈ کو بلوک کر دیا جاتا ہے اور پلیس یہاں پہ کچھ نہیں کہتی تب زیادہ کہتی ہے کہ جب بہت زیادہ ہنگامہ کریں تب ان کو سٹوف کرواتی ہے یہ دیکھیں ساری گاڑییں ویسی کی ویسی کھری تھی اور اس روڈ کو بلوک کر دیا گیا ہے اور یہی فرس فیسٹیبل ہے جب وہ روڈ کو بلوک کیا جاتا ہے اور پلیس والے کچھ بھی نہیں کہتے اور بس وہ پرٹیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں خیال لگتے ہیں کہ کچھ زیادہ گرور نہ ہو جائے کچھ زیادہ ہنگامہ نہ ہو جائے کوئی آگ نہ لگ جائے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ آتش بازی ہوتی ہے میں اسی وجہ سے اپنے گرین سٹریٹ بزار کو بہت لائک کرتی ہوں کیونکہ یہاں پہ ہمیں فیل نہیں ہونے دیتے کہ ہم یوکے میں ہیں ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے جب یہاں پہ آتے ہیں کہ ہم پاکستان میں آگئے ہیں کیونکہ یہاں پہ چال رات کی بہت اچھی سیلیبریشن ہوتی ہے اید کی بہت اچھی سیلیبریشن ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پہ آنا بہت اچھا لگتا ہے بس لندن میں ایک گرین سٹریٹ ہے اور ایک الفرد ہے جہاں پہ مسلمان سب اید کی سیلیبریشن چاند رات اور چودہ اگس کی سیلیبریشن بہت اچھے سے کرتے ہیں اور ویسے ادروائز آپ دوسرے علاقوں میں جائیں گے تو ان چیزوں کا کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوگا اور وہاں پہ کوئی سیلیبریشن نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہاں پہ فوڈز ہمارے ساری پاکستانی جیسی ہے یہ ساری ایشین فوڈ ہے یہاں پہ ایشین کپڑے مل جاتے ہیں اور یہاں پہ اتنی تی دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ شاپنگ کرنے اور جس جس نے میرا ولوگ یہ شاپنگ پورا شاپنگ گرین سٹریٹ بازار دیکھنا ہے تو آپ میرے میں نے تین چار ولوگ بنایا ہوئے یوکے میں گرین سٹریٹ یوکے کا ایشین سینٹر آپ وہاں پہ جائیں آپ میرے وراب وچ کریں اور دیکھئے گئے یہاں پہ کتنی خوبصورت شاپس ہیں اور آپ کو بہت زیادہ ایسے شاپس یہاں پہ دلہن کے کپڑوں کے شاپس دلہن کے دلہا کے سارے فیسٹیبل کے کپڑے آپ کو بہ آسانی سے بے خود خوبصورت مل جاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ منظر کتنا پیارا لگ رہا ہے دیکھیں روشنی اور یہاں پہ طریقہ انصاف بھی آئے ہوئے تھے انہوں نے بھی بڑے پرچم پکڑے ہوئے تھے یہاں پہ لندن میں طریقہ انصاف کے بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں یہاں پہ پارٹیز کے بہت زیادہ لوگ ہیں ان کے اکثر کوئی پرابلم مسئلہ ہوتا ہے نا جب طریقہ انصاف کے ساتھ تو یہاں پہ روڈوں بھی نکل آتے ہیں پرچم کو لہراتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پلس بھی ہے اور پلس دیکھ رہی تھی کوئی گر بر شر بر نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ لوگ بھی مانتے ہیں ہماری سیلیبریشنز کو چاند رات کو اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ کوئی زیادہ مسئلہ نہ ہو جائے یہ دیکھیں کہ یہ گاڑی خود بھی پیاری لگوی تھی مجھے تو بہت پسند آئی تھی تو وہ مسئلہ زیادہ ویڈیو نہیں بن سکی اور یہ دیکھیں وہ بھائی جان بھی سپیشل گاڑی لے کے آئے تھے گرین کلر کی تو پاکستان کے پرچم کو کیسے لڑھایا جارہا تھا گاڑیوں میں بیٹھ کے تو آگے ہو کے نا ویڈیو بھی میرے لیے بنانا بہت مشکل تھا کیونکہ میں گرنے کے بہت زیادہ چانس تھے اور یہاں پہ بہت زیادہ شعور تھا یقین کرے میں یہاں پہ کھڑی تھی تو میرا تو بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا تو یہاں سے گھر جانے کو دل کرتا تھا یہی پہ کھڑے رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا تھا بہت سکون مل رہا تھا اور یہاں پہ بس کو بڑی مشکل کے ساتھ سب کو سمجھا کے پلیس والوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو بس کو گزر نے دیا تھا کیونکہ بہت دیر سے وہاں پہ سٹاپ پہ ویٹ کر رہے تھے بس والوں بہت دیر سےارہông سوچا پہ جوی کا نہیں جو إن superstar بہت دیر کچھ بہت دیرィ بہت دیر بہت دیر بہت دیر موسیقی 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 موسیقی